یہ مدرسہ ہے تیرا میک ادا نہیں ساکھی یہاں کی خان سے انسان بنائی اے یا رکھے گا اگر یہ چھوٹی چھوٹی سیٹری هاں یہ چھوٹے چھوٹے کار خانے جہاں سے انسان ہی کلتے ہیں جہاں سے انسان کو انسان نہیں زکھا جاتا ہے اگر یہ ختم ہوتے تو جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ انسان پر انسان نہیں رہ جائے بے علم کا جینہ بھی ہے اسم کا مرنہ بے علم کا جینہ بھی ہے اسم کا مرنہ جیسے تنے بینوں جنابوں کے حق اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سال بھر میں جو محنتیں کی ہیں وہ چاہیں طلبانے کی ہو چاہے طلبہ کو پڑھانے والے سکھانے والے اسازانے کی ہو یا پھر اس مکتب کو چلانے والے اس کا اتسام اور اتسام دیکھنے والے ذمہ داران ہو ان تمام لوگوں کی محنت کو دیکھا جائے اس کو سراہا جائے اس کو آنگے بڑھایا جائے اور ان تمام لوگوں کی خدمات کو حمد افضائی اور حوصلہ افضائی آتا کیا جائے اور یہ جو دینی مقصد ہے جو حقیقت میں آخرت کا مقصد ہے آخرت کو بنانے اور اتسامیات کرنے کا مقصد ہے اس مقصد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے اس کی مشروع اشار کی جائے تاکہ یہ پھلے پھولے اس میں کسی کسی کی کوئی کمی نہ آئے اور اس میں کسی کسی کا کوئی رکاوٹ نہ بنوائے دینی جو اقدار ہے دینی جو شعور ہے وہ آج دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائے ہیں دینی شعور ارسان کے ذہن و دماغ سے کردار سے اخلاق سے اور اسی طرح زندگی سے ختم ہوتا جائے ہیں دینی حملیت دینی غیرت یہ سب ختم ہوتے لائے ہیں اس کی سب سے پہلی جو بنیاد تھی وہ یہی مقصد تھے آج ہمارے پاس آپ پوچھیں گے کسی گڑھے سے کسی گزرگ سے کسی جوان سے اس کے پاس جو کچھ بھی آج ہے دین کے نام پر جو کچھ بھی وہ جانتا ہے وہ اسی مکتب کی مرہور منت ہے اسی ابتدائی تحاریم جو اس نے کسی گاؤں کے مکتب میں یا کسی محلے کے مکتب میں یا کسی بوڑھے غزرگ کے پاس بیٹھ کر حاصل کی ہو اس کے لاؤں اور کہیں نہیں یہ سب یہی ملتا ہے آج انسان بنانے کی جو فیکٹری ہے اس پر دشمن نے حملہ کر دیا اور دشمن کے بعد چھوڑ دیئے خود اپنوں کی سکم ضروری یہ ہے کہ خود غزرمانہ خود اپنوں نے اس پر ضرور کیا یاد رکھئے گا آگر یہ چھوٹی چھوٹی فیکٹرییاں یہ چھوٹے چھوٹے کار کھانے جہاں سے انسان نکلتے ہیں جہاں سے انسان کو انسان میں سکھا جاتا ہے اگر یہ ختم ہو گئے تو بہت جلد دو وقت بھی آنے والا ہے کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جائے گا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو بس اسی شعور کو تھوڑا سا بیدار کرنے کی بھی آجے بڑھانے کیلئے چھوٹے چھوٹے اسی پروگرام جو حقیقت میں ہمیں چھوٹے لگتے ہیں ہماری مادتی نگاہوں میں چھوٹے بحثت ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں رب العالمین کی نگاہ میں یہ بہت عظیم ہے یہ بہت عظیم ہے یہ ان سے کچھ ہے جو واقعی ایمان کو سمجھتے تھے یہ ان سے کچھ ہے دن کے دلوں میں واقعی آخرت کا شرور اور آخرت کا تصور بیٹھا ہوگا ہے ورنہ مادتی آپ کو دیکھو گے تو کوئی چیز آپ کو بڑی نظر نہیں جائے ہر چیز چھوٹی نظر آئے یہ دنیا کی نگاہ یہ ہر چیز چھوٹی بھی چھوٹی ہے لیکن جب علمان کی نگاہ سے انسان دیکھ رہے گا تو اس سے بڑا بہت سار ہے میرے آپ ازداد کی خدمت میں پرانے حکیم کی اکاری کریمہ قلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک فرمان پس مقتصدی بات میں پرانے شروع کریں کیونکہ ہمارے پرانے کیونکہ تھوڑا سا تفسیر لمبا ہے فویل ہے لکھ ہمارے پاس کم ہے ہمارے مواسط میں مانگو بیٹھے میں الحمدللہ اللہ کا ہم شکردہ کرتے ہیں اور ہمتر شکردہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوقات میں سے کچھ دھڑیا کچھ لمحات نکالا اور یہاں آکار ہماری حوصلہ امزائق کی اور اپنے دینی بیدار ہونے کا شرور اور ثموت دیا ہم ہے کہ ہم بیدار ہیں ہم زندہ ہیں ہمارے اندر دینی شرور موجود ہے اس وجہ سے ہم آزر ہیں یہاں آنے کے بعد آپ کو کوئی گلیور ذہنے کو نہیں ملے گا یہاں آنے کے بعد آپ کو بہت ماتی فائدہ حاصل نہیں ہوگی لیکن اتنا کوئی ضرور ہوگا کہ آپ زندہ ہیں اور دین سے محبت کرتے ہیں قرآن و حدیث سے لگاؤ رکھتے ہیں اور آپ کو اس کا خیال لیے گے یہی مجھل سے ہوتی کہیں اور لگی ہوتی کسی اور مقصد سے سجائی جاتی تو بھیڑ ہوتی لوگ سمالے میں سمرتے لیکن وہ نہیں ہے یہاں ماتیت نہیں ہے یہاں محانیت ہے اور انسان کو آئی محانیت نہیں چاہیے ماتیت چاہیے بہلے آئے قرآن حاکیم عباب پڑھیں گے تو اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ العلق کی پانچ اطلائی آیا تھی اس میں پہلا لفظ کیا تھا اقرآ بسم رب بطل لدی خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے آپ پڑھئے پڑھئے تعلیم ایڈوکیشن سیخیئے لیکن کیا کہا گیا سب سے پہلے بسم رب بطل لدی خلق اپنے اس پالنے والے کے نام سے جس نے تمہیں پہلا کیا معلوم یہ ہوا کی آزمان سے انسانوں کے لئے سب سے پہلا پیغام جو دنیا والوں کو دیا گیا وہ دینی تعلیم کر دیا گیا جو پس قسمتی سے آراجل سکر درگے پر آگیا دوسرے درگے پر آگیا تو کیا بدا گیا اقرار بسیقل رب بکل لدی خلق اپنے رب کے نام سے پڑیے اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا مقصد پاروں کہ دینی تعلیم حاصل کیجئے پھر آگے ہے اللدی خلق الانسان بنا رب جس نے انسان کو خون کے جبہ ہوئے لذورے سے بیدا گیا یہاں پر سارے اگرم آگئے ہیں اس کے بعد بکیاں اور محاصل کیجئے ہیں سائنس حاصل کیجئے ہیں جو اور بھی حاصل کیجئے ہیں دن اور محاصل کیجئے ہیں یہ پہلے کیا ہے؟ دینی تعلیم تو اصلی تعلیم اصلی روح یہ دینی تعلیم ہے اس سے انسان زندہ رہتا ہے اور اس سے انسان سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ دل زندہ رہتا ہے دل مردہ نہیں کرتا بیادہ اس لئے اس لئے اس لئے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے ہمارے پروگرام کا دو حصہ ہے پہلا حصہ ہمارے پروگرام کا یہ ہے کہ ہم بچوں کے پروگرام پیش کریں گے اور دوسرے ہی سے دل بچوں کے درمیان کنابات تک سکتے ہیں بس اتنا بکتا ساتھ پروگرام میں بکتا ہے